اپنے عبدوں کو اپنے نام کو اپنے پہلان کو اپنے شناخ کو سب ختم کر کے اپنے مقصد کو آگے رکھ کر جانے والے جب تک نہیں بنیں گے ہم ان کو ہرا نہیں سکتے ہیں یہ لکھے رکھ لو یہ ہوئی نہیں سکتا ہے دوسری اہم بات ہے بہت سارے پوائنٹس ہی در بہت سارے لوگ رکھے تھے یہ جو ہے ہندو طوا کا افیم ہندو طوا کا جو زہر جو ہے پلا دیئے آنے والے دس پندرہ بیس سال جو ہے یہ لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ میں پندرہ آٹرہ سال سافٹر کمپنی میں کام کیا میرے ساتھ جو کام کرنے والے ایس ای پی کنسلٹنٹس تقریباً ڈھائی تین لاکھ روپے سیلری لینے والے لوگ ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ ہیں وہ لوگ موڈی کو اپنا محافظ مانتے ہیں وہ لوگ موڈی کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں وہ لوگوں کے دل میں کیا بھیٹا کر رہے ہیں معلوم یہ دیش میں ہزاروں سال کے بعد ابھی ہندو کا ایک راج آیا ہے اتنے سال کبھی یہ حکومت کیے کبھی محل کیے کبھی مسلمان کیے کبھی عیسائی کیے کبھی وہ کیے اب پہلی بار ہمارا آیا ہے ہم ظلم سے ہے اس قوم ہم لوگ ہمارے پر ظالم بن کرتے یہ مسلمان ہمارے پر ظالم بن کرتے یہ کرسٹینز یہ دلک ہمارا پورا حق چین کر ریزرویشن میں جا کر بیٹے ہیں یہ سب کو ختم کرنے کے لئے ہمارا ایک محافظ ہم لوگوں کو بچانے والا ایک نریندر موڈی آیا ہے ہم لوگوں کو بچانے والا یک یوگی آیا ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں کو ڈٹ کر کھڑنا پڑے گا بول کر یہ افیم ان لوگوں کو پلایا گیا ہے نشے میں ہیں وہ لوگ آٹومویل انڈسٹری ختم ہونے دو انہوں کبھی اس کے خلاف نہیں جائیں گے کنسٹرکشن انڈسٹری لنچنگ ہو کر ختم ہونے دو ناثنگ ویل ہیپن ریزر بینک دیوال ہو کر جانے دو ناثنگ ویل ہیپن جب تک کہ نشہ نہیں اترے گا یہ تبدیلی آنے والی نہیں ہے یہ سب جو ہے خیالی پلاو کے باتیں ہیں یہ سب جو ہے بدل جائے گا ان کے خلاف ایک سٹرانگ ریسیسٹنس ایک طاقتور فورس جب تک آ کر نہیں کھڑے گی تب تک یہ افیم مترنے والا نہیں ہے یاد رکھ لو اور ہم لوگ بولتے ہیں نا انی ایڈکیٹڈ لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ غلط بات ہے the most qualified people doctors, engineers, scientists یہ لوگ یہ گیم کو یہ ڈرامے کو چلاتے ہیں یہ گلی میں آ کر جو لنچنگ کر کے مارتا ہے نا اس کو کچھ معلوم نہیں ہے آدھے گھنٹے کے پہلے اس کے اندر جو ظاہر ڈالے وہ جا کے انہیں کر رہا ہے سو دو گھنٹے کے پہلے جو ظاہر ڈالے وہ جا کے کر رہا ہے سنیں اس کو چلانے والے جو ہے وہ بڑے بہت بڑے کھلاڑی لوگ ہیں اس کو ہم لوگ سمجھنا ضروری ہے یہ کچھ ایڈکیشن کر کے ہم لوگ حل کر دیں گے what education will change education is part of the problem education is part of the solution یہی ہو سکتا ہے صرف education education possible نہیں ہے یہ سب معمولہ ایک بہت بڑا resistance force ایک طاقت اٹھ کر ان کے خلاف نہیں کھڑے گا تبدیلی نہیں آ سکتی ہے